دوستوں ہمالے کی گود میں پرکرتی دوارہ پردان کیے گئے کئی انمول اپہار موجود ہیں اور ہمالے ہی چھیتر میں پرکرتک جڑی بوٹیوں کی بھرمار ہے اور شاید یہ منشہ کی کوئی جرورت ایسی ہو جس کی جڑی موٹی ہمالے میں موجود نہ ہو اور شتابر بھی ہمالے میں ملنے والی جڑی بوٹیوں میں سے ایک ہے اور آریوید میں سب سے پرانی جڑی بوٹیوں میں سے ایک ہے ایک ایسی جڑی جس میں ملتے ہیں ہجاروں فائدے تو بتاتے ہیں آج آپ کو شتابر کے گنڈ مائگرین کے لیے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بجن گھٹانے کے لیے بھی یہ فائدہ کرتی ہے اس کے علاوہ ہڈیوں کو مجبوط کرتی ہے اور شتابر کا چونڈ بلڈ پیشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے کینسر کی کوشکاؤں کو بننے نہیں دیتا ہے ڈائیبیٹیز کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جن لوگوں کو نیند کی بیماری ہے یعنی انندرہ کی شکایت ہے ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ خانسی کے لیے بھی اس کے اندر بہت سارے گن ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سارے گن ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ بھی چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں آریوید کی نئی نئی جانکاریوں کے لیے اور اس کے پریوک کا بھی حالاکہ کئی طریقے ہیں ایک سب سے اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ تبے کو اچھی طرح گرم کر لیں اور شتاور پر آلیب آئل لگائیں اور نمک اور کالی میر چھڑک لیں اور پکنے تک اسے تبے پر پکا لیں اس طریقے سے بھی اسے پریوک کیا جا سکتا ہے اور آج کل تو آریو بیدک ڈسپینسریوں پر شتاور کا چون آپ کو ریڈی میٹ مل جاتا ہے جہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور اپنی آوشکتہ انسار اس کا پریوک کر سکتے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا گھن یہ بھی ہوتا ہے کہ سریر کی ساری گندگی باہر نکال دیتی ہے اور کارسین و جن کا خاتمہ ہوتا ہے اس پدھار سے روگ پردیرودک شکتی بڑھتی ہے ستاوری میں یہ پری بائیوٹک گھن بھی ہوتے ہیں جس سے روگ پردیرودک شکتی بڑھتی ہے سردی جکھام کی سمسیا بھی یہ ٹھیک کرتا ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جس سے کی ایمونیٹی بڑھتی ہے ویٹامین بھی کافی ہوتا ہے جس سے اوجہ اور شکتی بھی بڑھتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی پتا پڑا ہے کہ اس کے کھانے سے ماس پیسیاں بھی مجبوط ہوتی ہیں اس کے علاوہ چمکتی تو اچھا کے لیے بھی اور جھریوں سے بچنے کے لیے یعنی عمر بڑھنے سے بچانے کے لیے بھی بہت جبردست فائدہ ہے اس کے علاوہ مائگرین سے ہونے والے ایسے نیائے صدر سے مکتی دلانے کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہے تو آپ آپ کو بتاتے ہیں اس کے گنڈ کس طریقے سے پریوک کرنا چاہیے اگر کسی کے چہرے پر محاسے یا جھائیاں ہیں تو ستاور جڑی بوٹی کے پاورڈر کو گلاب جل سے چہرے پر لگانے سے کالے داگ دبے اور جھائیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور اگر کسی کے محاسے ہیں تو ستاور کو دودھ میں ملا کر اس کا پیسٹ بنائیں یہ بیکٹریہ کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا علاوہ اس میں فالٹ تطوی بھرپور ہوتا ہے جس سے ویٹامین بی ٹویل کی کمی پوری کرتا ہے اور شاریش شکتی بڑھانے کے لیے ستاور چونڈ اور مستری کو ایک ساتھ پیچھ کر روج اس کی پانچ گرام ماترہ گائے کے دودھ کے ساتھ لیں ایسا کرنے سے جن لوگوں کو انیمیا کی سکایت ہے ساریڑک ارجا کی کمی ہے اس کے لیے بہتی فائدہ ہوتا ہے برامبان اوزدی ہے اور دوستو ستاور میں انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی انفیلمنٹری تطو ہوتے ہیں اس میں کی گھولنشیل فائیور ہوتے ہیں اس کے پریوگ سے پیٹ کے لیے جبردست فائدہ ہوتا ہے اور شتاور کے پریوگ سے سو سے بھی جیادہ بیماریوں میں فائدہ ملتا ہے اور آریووید میں شتاور کو اوزدیوں کی رانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایمینٹی کو بڑھاتا ہے روگوں سے بچاتا ہے ساریڈک کمجوری دور کرتا ہے شتاور کا وجن بڑھانے کے لیے بھی جبردست پریوگ کیا جاتا ہے دودھ کے ساتھ میں نیمت روپ سے آدھا چمت ستاور کا پریوگ کرنے سے کھایا پیا سریر میں لگنے لگتا ہے دولاپن دور ہوتا ہے سریر میں نیا کھون بنتا ہے طاقت پڑھتی ہے اور سریر موٹا تگڑا ہونے لگتا ہے وجن بڑھانے کے لیے آپ آریویدک سٹور سے ستاور چون بھی لے سکتے ہیں بہت ساری کمپنیاں ستاور چون کا نرمان کرتی ہیں اس کے ناوات جن لوگوں کو منٹلی ٹینشن رہتی ہے ان کے لیے بھی یہ بہتی فائدے مند ہے اور آپ بھی جان سکتے ہیں آریویدک کے برہد ویجیان کو چینل کو سبسکرائب شیئر اور ویڈیو کو لائک کر کے